مجھے سانگ ہے بھکتیوں اٹھاکڑ کا اسے بھکتیوں اٹھاکڑ یہ آشا کر رہے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا کب وہ دن آئے گا جب میرا من ستھر ہوگا کیونکہ من ستھر ہوئے بینا بھاگوان میں من نہیں لگ سکتا یہ کومن سنس ہے اسے لئے ارجون نے کرشن سے کہا کرشنا چنچلا میں منہ کرشنا برماتھی والا بات رتم کہ کرشنا من کو وائیو سے بھی آدھا بش میں کرنا مشکل ہے سو من کو ستھر کرنا سب سے پہلی چیز ہے بھکتی میں اور من ستھروں کا تب ہی بھگوان کے نام میں لگے گا تو ہم بھگوان کا نام تو لے رہے ہیں مگر ہمارا من ستھر نہیں ہے اسی لئے بھگوان کے نام میں پون شکتی ہوتے ہوئے بھی ہم بھگوان کی نام کے پون شکتی کو انبھاو نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہی من نہیں لگ رہا سورج میں گرمی تو ہے مگر اگر ہم بھار نہیں جائیں گے تو گرمی کیسے لیں گے اگر ہم اندر ہی بیٹھ رہیں گے سورج کی گرمی کا کیا کریں گے گرمی ہے مگر ہم اندر بیٹھیں اسی لئے بھگوان کے نام میں پون شکتی ہے مگر اگر ہمارا ہی من بھگوان کے نام میں نہیں لگ رہا تو اس پون شکتی کو انبھاو کیسے کریں گے اسی لئے من کو ستھر کرنا ضروری ہے اب ہماری استطیق کیا ہے ہم جب کر رہے ہیں مگر ہمارا من ستھر نہیں ہے اور کیوں ستھر نہیں ہے کیونکہ ہماری اندریہ ہمارا من اس انسار کی طرف بھاگ رہے ہیں اکرشت ہو رہے ہیں کبھی کچھ بچار کبھی کچھ بچار کبھی کچھ بچار بچار آئے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں اور ہمارا من بھگوان کے نام میں نہیں لگ رہا سو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ہمیں من کو ستھر کرنے کے لئے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر من ستھر نہیں ہوگا تو بھگوان کے نام میں نہیں لگے گا اگر کوئی بھگوان کا نام لیتا رہے لیتا رہے لیتا رہے چاہاں اس کا من ستھر ہے یا نہیں ہے تو من ستھر اپنے آپ ہو جائے گا کیونکہ بھگوان کے نام میں پون شکتی ہے مگر ہم کر نہیں سکتے ایسا ہم لینی پائیں گے چاہوٹس گھنٹا سو کچھ ٹرک ہونی چاہیے کہ جس سے من ستھر ہو جائے تو ہمیں کچھ ایکسٹرا چیزیں کرنی پڑے گی کہ جس سے من ستھر ہو کہ اول بھگوان کے نام کرنے سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم نہیں کر پا رہے ہوئی سو وہ ایکسٹرا چیزیں کیا ہیں جس سے من ستھر ہوگا وہ ہے ویشنف سیوہ شرید سے اور پرچار کرنا جیوے دیا تو ان دو چیزوں سے پرچار کرنے سے اور ویشنف سیوہ کرنے سے من ستھر ہو جاتا ہے جتنا زیادہ ہمیں آبیش آئے گا آبیش سمجھتے ہیں آبیش ہوتا ہے آبیش پتہ ہے آبیش پیشن اتصحہ جتنا آدھا اتصحہ ہوگا ویشنف سیوہ اور پرچار کرنے میں اتنے آدھا من ستھر ہوگا اور جب من ستھر ہوگا تو ہم بھگوان کے نام میں من لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی لئے ہمیں اور چیزوں کی مدد لینی پڑتی ہے بھکتی میں اور تو چٹینے مہا پرو نے بولا پرم ویجیتے شی کرشنا سنکیر تنم چٹینے مہا پرو نے بولا ہے مگر اس طرف ہو جاتا برو کہ یہ کرتنم پردھان آنگے بھکتی کا بھگوان کا نام لینا سب سے مکھیں آنگے بھکتی میں مگر پھر بھی مہا پرو نے بتایا کہ ہمیں اور بھی آنگوں کی مدد لینی پڑے گی کوئی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کرتن ہی سب کچھ ہے تو کرتن ہم کریں گے ہم چوبیس گھنٹے جب کریں گے نام لیں گے مگر آپ کرنی پاؤ گے آپ کر کے دیکھو لیکن من ہمارا ستھر نہیں ہے اس لئے میں بھکتی کے اور انگوں کی سہتہ لینی پڑے گی وہ کیا شرمانم سننا پڑے گا کتھا اور وائشنو سیبہ پرچار اس لئے دھیرے دھیرے جب ہم ساری چیزیں کریں گے یہ لکشے بنا کر کہ ہمارا من ستھر ہو تو ہمارا من ستھر ہوگا اور پھر بھگوان کے نام میں لگے گا اس لئے بھکتیوں تھاکور کہہ رہے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا جب میرا من ستھر ہوگا اور نرجہ نے بسیا اور میں اکیلے کہیں اسطحان میں بیٹھ کر کرشنام گا پاؤں گا تو ٹیسٹ کے ہمارا من ستھر ہے یا نہیں ٹیسٹ ہے اکیلے بیٹھ کے دیکھو آپ کو پتل ہو جائے گا یہ آپ کا من کیا ہے سب کے ساتھ رہ کے ایک چیز ہوتی ہے پیر پریشر پتہ ہے سب کے ہاتھ ہو تو سب کے ساتھ رہ کے بھکتی ہو سکتی ہے وہ کیا جاتے ہیں فورس میں ہو جاتی ہے سب کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے اور لوگ کر ان کو دیکھا دیکھی ہو جاتی ہے توڑا پریشر بھی رہتا ہے کہ وہ دیکھے گا تو کیا ہوگا میری بیشتی ہوگی تو اس لئے سے جلدی اٹھنا ہے چینٹنگ کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے تو اس در سے بھی کرتے ہیں شروع میں مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مان ہمارے بچ میں آئے نہیں تو اکیلے بیٹھ کے دے گو تب پتہ لگے گا کہ من کہ ایکچولی ہم کون ہیں تب پتہ لگے گا ہم کون ہیں سو موسٹی اکر ہم اکیلے بیٹھیں گے تو ہمارا من ہمارے من بھگوان میں نہیں لگے گا تھوڑے ٹائم بات ہمارا من غلط چیزوں میں جائے گا کیونکہ امٹی مائنڈ اس ٹیویلز مائنڈ اکیلے بیٹھنے میں ہم اکیلے بیٹھ کے جب بھی کریں گے ایک دو ایک دن کر سکتے ہیں دوسرے دن مائنڈ ریولٹ کرے گا چھوڑ دو ہم نہیں کر سکتے مگر بھگتیوں ڈھکور کہنے ٹیسٹ تو یہی ہے نرجہ نے بسیا کب وہ دن آئے گا کہ میرا من ستھر ہوگا میں اکیلے بیٹھ کے کرشن کا نام گھاپا ہوں گا سو ہمارا ایم یہ ہے ہمارا لکشے یہ ہے کہ ہم بینہ اس سب پیئر پریشر کے بینہ اس سب ڈر کے لوگوں کے اکیلے انڈیپینڈنٹ سٹرونگ ہو جائے کب تک ہم دوسروں کے ساتھ چلتے رہیں گے وہ ٹھیک نہیں ہے ویشنوکہ کے ساتھ رہ کے بھکتی کرنا شروع میں ضروری ہوتا ہے کیونکہ کمزور ہے من من ستھر نہیں ہوتا کنٹینیو سنگ جیئے مگر ہمارے انڈیپینڈنٹ ستنتر بھی ہمارے میں اپنی پاور ہونی چیئے جس سے ہم اکیلے بیٹھ کے بھگوان کا نام لے سکیں تو ہر وقتی کو تھوڑا تھوڑا ٹرائے کرنا چاہیے چینٹنگ کرنے کی اکیلے بیٹھ کے یہ بھکتیوں ڈھاکوٹ کے ڈوائیس ہے سٹ ایلون کئی بھی اکیلے بیٹھو اور دھیان سے جب کرو چاہے وہ پندرہ ہی منٹ کے انہوں بیس منٹ کیوں نہ ہو مگر دیرے دیرے اس سے من تھوڑا وش میں آئے گا بھکتی جان سے سماراج کہتے ہیں کہ مگر اگر ہم ابھی بیٹھیں گے اگر ہم اکیلے بیٹھیں گے بہت دیر تک ابھی سوچیں گے چلو بھکتوں کو چھوڑ کے اکیلے چینٹنگ کریں گے تو کیا ہوگا تو مایا میں فز جائیں گے ڈاؤٹ آئیں گے سمش آئیں گے مگر جس دن ہم بھاگوان کا نام لیں گے اور بھاگوان کا نام لے کے ہمیں سماران ہوگا بھاگوان کا آٹومیٹک سو تہا اوز دن ہم اکیلے بیٹھ کے کرشن نام گا سکتے ہیں چس دن ہمارا من ستھر ہو جائے گا سمسار اپکار کانینا پاشیبو دہا روک جوڑے روے تو یہ ستھی ہو جائے گی کہ آپ کرشن نام لوگیں جب من ستھر ہوگا کرشن نام میں من پوری طرح لگ جائے گا اور سنسار اور اندریاں آپ کو پرباویت نہیں کر پائیں گی سنسار کی چیزیں آپ کو اپنی طرح باگرشت نہیں کر پائیں گی اور اس سنسار اور کیا کہہ رہے ہیں اور شریر کے دکھ سکھ آپ کو پرباویت نہیں کر پائیں گے آپ کا من بھاگوان کے نام میں دیرے دیرے لگنے لگے گا بھاگوان کا نام ہی اس سنسار میں ایک راستہ جیسے ہم میاں سے بھاہر نکل سکتے ہیں اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہرے نام ہرے نام ہرے نام ہرے نام اے وکی ولم کالاو ناستے و ناستے و ناستے باتے رنے تھا سو ہمیں پریاس کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم بھاگوان کا نام لیں اور ساتھ ساتھ اپنے من کو ستھر کرنے کے لیے پورن اتصاہ سے وائشنف سیوہ اور پرچار بھی کریں پرچار جتنا ہو سکے یا جو پرچار کریں ان کی مطد کریں اور وائشنف سیوہ کریں تو دیرے 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 ہمیں نام میں روچی آ سکتی ہے ہارے کرشنا بولی گائی تے گائی تے نہ ہی دیں بابے لور جب ہمارا من بھاگوان کے نام میں لگ جائے گا تو کیا ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا کہ ہمیں راؤنڈ کمپلیٹ کرنے یہ نہیں ہوگا کیونکہ راؤنڈ کمپلیٹ کرنا اپنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے راؤنڈ تو کمپلیٹ کر نہیں ہے کیونکہ وہ نیم ہے مگر اسی سطر پہ نہیں اٹکے رہنا چاہیے کہ کیونکہ راؤنڈ کمپلیٹ کرنے بھاگوان کا نام جب ہم بھاو سے لیں گے جب من ستھر کر کے بھاگوان کا نام لیں گے تو کیا ہوگا تو نئے نے بھاہی و نیر تو آنکھوں سے آسو آئیں گے ہمیں بتا لے جگہ ہمارا من ستھر ہے نہیں ہے اگر من ستھر ہے اور بھاگوان کا نام لے رہے ہیں تو ضرور ہمارے شریر میں وکار ہونے لگیں گے کیونکہ من پوری طرح بھاگوان کے نام میں لگ گیا ہے isn't it سو یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کا من سر ہو گیا نہیں ہو گیا سب سے پہلا ٹیسٹ ہے اگر من سر ہو گیا پہلا ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے جب کر بائیں گے ہمارا من وچلت نہیں ہوگا اکیلے بیٹھ کے ہم آرام سے جب کر سکتے ہیں من بھاگے گا نہیں ادھر ادھر اور دوسرا ٹیسٹ کیا ہے بکڑاکور دیرے دیرے بتا رہے ہیں کہ پھر آنکھوں سے آسو بہنے لگیں گے من کے پربھاؤ اور آتما کا پربھاؤ دیرے دیرے من اور شریر میں بھی آ جائے گا سو وہ کب ہوگا جس دن ہماری آنکھوں سے آسو بہنگے اور ہمارے کرشنہ چپ کریں گے تو اس کے لئے you have to focus اس کے لئے ہر بیکتی کو پریاس کرنا ہوتا ہے بھاگوان کا نام ٹھیک سے لینے کا تب دیرے دیرے ہم اس ثیتی تک پہنچ سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سمبھاؤ ہے کئی بھاگت ہیں جن کو یہ انبھاؤ ہو چکے ہیں بھاگوان کا نام لیتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آسو آتے ہیں نرنتر بھاہی میں نیر مطلب لور مطلب ہوتا ہے کنٹینیو سٹریمز آف ٹیئرز ایسے نہیں کہ ایک آنکھوں کبھی کبھی ہمارے ہاتھ بھی ہوتا ہے ہم چپ کرتے ہیں کہ کسی کسی ہوتا ہوگا اچانک سے دو تین آنکھوں آ رہے ہیں دکھ ہو رہے ہیں پھر بھایا ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا جن اور لیکھ ہے وہ سب سنٹیمنٹل چیز ہے جب بھاگوان کا نام لیں گے تو جیسے ندی بہتی ہے ایسے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھیں گے چتنے بھاپو جب بھاگوان کا نام لیتے تھے کہ چتنے بھاگوان ہے تو جب وہ نام لیتے تھے کریشن کا تو ان کی آنکھوں سے سات سات دھارایں نکلتی تھی مدھ ہمارے سے دو ایک بھی نکل ان کے سات دھارایں نکلتی تھی اور پاچ ملت دو کپڑ گھیلے آتے تھے آنسوں سے وہ دکھا رہے ہیں وہ ہی نہیں دکھا رہے ہیں کہ میں کتنا مہان ہوں ہم کہہ سکتے رہے وہ تو چتنے مہا فلو ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ کرشنا میں کتنی شکتی ہے کرشنا میں بھپرام شکتی ہے اور یہ کرشنا کریم کے لکشن ہے مگر یہ ہمیں ہمارے حردے میں اچھا ہونی چھے کم میرے ساتھ ہی ہوگا اس لئے بھکتی اٹھاک اور بار بار کہہ رہے ہیں کب یہ مور سہی دن ہوئے کب وہ دن آئے گا جب میں بھگوان کا نام لے سکوں گا اکیلے بیٹھ کے دھیان سے کب وہ دن آئے گا جب میرے آنکھوں میں بھی آسو آئیں گے پراؤپا لکھ رہے ہیں بھکتی اٹھاک سندھوں میں کہ ہر ویقتی کو اچھا کرنی چاہیے کہ کب یہ دن آئے گا کب میں بھی بھگوان کے نام کو انبھاک کر پاؤں گا اس آشا سے جیون بتانا چاہیے دہے تے پلک ادھے تھوئے پرے میں تے قریبے بھور شریر میں ساتھوک بھکار آ جائیں گے اشت ساتھوک بھکار ہوتے ہیں بھگوان کے نام لینے کے کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں باڈی میں شریر میں پلک ہوگا پلک سمجھتے ہو بال کھڑے ہو جائیں گے اور پرے میں تے قریبے بھور اور کرشنا پرےم من آتما اور اندریوں میں پوری طریقے سے پربھاوت ہو جائے گا یہ ہے بھگوان کے نام کا پربھاؤ اس کے بعد اور بھی ساتھوک بھکار بتا رہے ہیں بانی گد گد ہوگی بولنی پائیں گے ڈھنگ سے شریر کاپنے لگے گا پسینے آئیں گے اور ہو سکتا ہے شریر کا رنگ بھی بدلے شیلہ پربھوپات کو کئی مار ان کے ششیوں نے جب کرتے ہوئے دیکھا اور کئی مار دیکھا کہ ان کے شریر کا رنگ بدل چکا تھا پربھوپاتو کیا metals اور پربھا asleep پربھا دوسائی پہ پربھاAT پربھا تھے پیرت پربھام پربھا کہ تو ایک انہوں نے گٹ کھل کے اندر سکتنا پروپار بلو جو اندرے گاپ رچنے کے دیکھے ہیں ی نگہ چنٹے کے رہے رہے کمی چھوڑ کرے ہیں وہ در گھائے وہ بھوت آ گیا جعلی اaken نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا پھر گیا تو پرفاپ��� hashتہ flower گی برکوں گے ان یوں کہوں کوئی ڈیبوٹیزے ہیں یہ جب اگر آم کی نام کا پرباہ ہے، یہ اشت wymяла جب کھرش نپریم جب کئی ادھیات واضحات supernatural says تو آتما کا پربھاوی شریر اور من میں آ جاتا ہے یہ ہوتا ہے بھاوک اور ایک اصلی کرشن برم کو انہوباف کرنے والے میں فرق بھاوک بھاوک بھتی تھوڑا سا دکھی ہوگا تھوڑا روے گا اور پھر سے پھر بھوگ بھاسنا آ جائے گی اس میں کرشن نام میں اس کو روچی نہیں ہوگی بھاوک بھاوک بکتی میں ہو سکتا ہے بھاوک بکتی پکچر دیکھ کے رو لے وہ تو کوئی بھی رو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کیرتن میں آجائے دکھی ہو جائے ہو سکتا اس کو اکیلے بیٹھ کے تھوڑی بھاونا ہے میں کتنا گرہ ہوں کرشنا کتنے وہاں ہے کچھ سوچ سکتا ہے مگر وہ کپول کلپنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ٹیسٹ ہے بھگوان کا نام کی بھگوان کا نام ہم کس طرح لے رہے ہیں کیا ہم بھگوان کا نام اکیلے بیٹھ کے ستھر مند سے لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں کیا ہم بھی بھگوان کا نام لے رہے ہیں ہماری آنکھوں میں آسو آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا ہمیں کولپ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا ہمیں باڈی کلر چینج ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے وہ شاید نہیں ہوگا اٹلیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ ہم ستھر مند سے بھگوان کا نام لے سکے اتنا ابھی ہمیں اس لیبل پر آ جانا چاہیے جب تک ہم اس ستھر پر نہیں آئیں گے تب تک پوری چانسز ہے کہ ہم فال ڈاؤن جائیں پوری چانسز ہے کہ ہم گر سکتے ہیں کیونکہ جب تک ہمارا من ستھر نہیں ہوگا تب تک ہمیں کسی اور کے ہل چاہیے کہ ستھر کرنے کے لئے جب تک ہمارا من ستھر نہیں ہے تب تک ہمیں دوسروں بہشنوں کو سنگ چاہیے کہ ہمارا من ستھر رہے ایسسوسیشن چاہیے بھگوان کا نام لینے کے لئے کبھی کبھی بھکتوں کا سنگ نہیں ملتا تو مائن اوٹ ہو جاتا ہے تو بھگتی تو مہت موش کے لوگا ہی کیسے کریں گے ستھر کی مدد چاہیے اور اب بھی تو بہشنہ سنگ مل رہے ہیں جس دن بہشنہ سنگ نہیں ملے گا گر جائیں گے ایسنٹ اگر ہم خود سے سٹرانگ نہیں ہوں گے تو وہ ڈینجرس پوزیشن ہے اسی لئے میاتا پیتا کہتا ہے بچے کو کی پیرو پہ کھڑے ہو جاؤ سو بہشنہ سنگ تو اس کے بات بچھی ہے بچے کو پیلے ہیں بچے کو پیرو پیرو پہنی بہط در اینڈی پیرو پہنینٹ سب کو پیرو پہنی بہت زیروری ہے نشکا پٹے ہی ناداشا ہو بی کبے نرانتر نامگاو بھگتی وینو تھاکوڑ کی آسا ہے کم میں نرانتر نامگا پاؤں گا دن رات کنٹینوس نام لے سکوں گا ہمارا لکشت جیوان کا راپاد نے لکھا ہے چتنے چرچامدہ میں کہ تو و بڈٹی آپ تنمکے آی perks جب کو اس پانی ٹکے مر Shap دکیسی کا پانی ہے ب будем آپ پانی چاہ رہے ہیں کہ کم ہے نرنتر نام لونگا نرنتر نام لینے کا مطلب ہے ہمارا کی اشان ہونی چاہیے کم ہے چورمچ س CAS نام لےên ابھی تم سولہ مالا ہی کر رہے ہیں صرف کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں but anyway come to that point سولہ مالا تک آنا چاہیے کم سے کم روز اور یہ اچھاؤنی چاہیے کہ ہم چوبیس بھنٹے بھگوان کا نام لیں چتنے محبوب کو یہی order ہے نرنتر نام لو ٹائم ہے نام جب کرو اگر کوئی سیوا نہیں ہے نام جب کرو اس سے ہمائیہ سے بچے رہیں گے بہت چادہ اسی لئے چتنے محبوب کا order تھا ہر بھکت کے لئے کہ ایک لاکھ نام لیں روز ایک لاکھ مہدب approximately 64 not 64 maybe 64 approximately approximately 64 62 and a half 64 64 64 روز کرے گی اس سے کیا ہوگا اس سے ہم بیکار کی باتوں سے مزاق سے ٹائم ویس سے بچ جائیں گے ہمارا من بھاگوان میں لگے گا دیرے دیرے ٹائم خراب نہیں ہوگا اور اس 64 مالہ میں چلو اگر کے 64 مالہ کر رہا ہے چلو 20 مالہ میں من نہیں لگے 15 مالہ میں تو لگے گا کچھ تو ہوگا کچھ تو ہو جائے گا اب ہم 16 مالہ کرتے ہیں جو 16 مالہ کرتے ہیں اس میں شاید 14 مالہ میں یا تو دو مالہ میں لگتا ہو isn't it یا 10 مالہ میں لگتا ہو 6 مالہ جو پانچ مالہ کر رہے ہیں ان کی چار مالہ میں نہیں لگتا ہے ایک مالہ میں لگتا ہے something is happening مگر at least من لگ رہا ہے نہیں لگ رہا وہ مالہ کر رہے تو بیکار کام سے بچ جائے گا یہ ضرور ہو جائے گا اتنا تو ہو جائے گا کیونکہ ہری کشنا ہری کشنا جب کر رہا ہے اور مالہ نہیں کرے گا تو ہم من میں آئیڈیا جائیں گے اور ایک آئیڈیا آئے گا کہ کل سے مالہ نہیں کروں گا میں اور مالہ کرنا چھوڑ گئے تو من پتا نہیں کیا سوچے گا آپ کو کیا پتا اس لئے جائے من لگے نہ لگے چینٹ چینٹنگ کرو یہ بھکتے ہیں اور تھاکڑ کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے چینٹنگ کرو اس طرح سے بھکتی کرو کہ ایک دن ایسا ہے پرہوپات کہہ رہے ہیں چتنے چرتے مرتا کی پاپٹ میں کہ مرتیوں سے پہلے ہمیں اتنا ایکسپرٹ ہو جانا چاہیے چینٹنگ میں کہ ہم دن رات دن رات بھاگوان کا نام آسانی سے لے سکیں تو ہمیں مرتیوں سے پہلے کیا کرنا ہے جب مرتیوں آنے لگے بھڑا پہ میں پرہوپات لکھنے میں مردہ بن جاؤ وہاں رہو اور چھو 20 گھنٹے نام جب کرو مگر اس کے لئے پریکٹس ہونی چاہیے پریکٹس نہیں ہوگی تمہاں پہ رہنی پاؤگے نہ نام جب کر پاؤگے سٹریس ہوگا پریکٹس کے کون کر سکتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پا رہے تو ہمہاں کیا کریں گے یہاں کوئی اور بھی کام بھی نہیں ہوگا پہلے آبس کو پہلے آنے کیا لیے سکتا ہے سو اس لئے یہنے کیا interpretin ہماری لائف پروکٹس پہ پہلے کنے کیا ہمارا چاہیے نہ کنے کیا کہ nous NEWhitika اورلام جا basket یہ تو اب ٹرے کام بدے اور پریکٹس کرنے گے سکتنے پریکٹس کریں گے پریکٹس جاہیے �ے پریکٹس چانٹنے پریکٹس animal چانٹنے پریکٹس Emer There's جب نام لینے میں من نہیں لگ رہا تو ویشنف سیوہ کر لو ویشنف سیوہ نہیں لگ رہا تو پرچار کر لو پرچار میں من نہیں لگ رہا تو پھر سے ویشنف سیوہ کر لو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ویست رکھو بھگوان کی بھگتی میں تو اس سے دھیرے دھیرے من وش میں آ جائے گا آویش رہیا تو آویش آ جائے گا من میں آویش سمجھتے ہیں this passion actually utsahah کم ورڈ ہے utsahah کو آپ ڈبل کر دو تو آویش ہو جاتا ہے this superlative of utsah آویش مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مالی جائے آپ کبھی آپ کبھی نیند کی دبائی لیے کسی نے ایسے کوئی شراب پیتا ہے تو اگلے دن اس کو ہینگوبر رہتا ہے پتا ہے پتا ہے ہینگوبر اگلے دن کو نشا رہتا ہے صبح اٹھ کے کوئی شراب پیل رہتا ہے اب بہت سوچا ہے تو، کیلے دن کو نشا رہتا ہے دو گھنٹے تو کبھی کام نہیں کرتا ہے پتا ہے شراب پیے آپ لگوں نے پیے ہوئی ہے جسے نے پیے اور کو پتا ہے پیے میں بھی گھر پیے مجھے بھی ہو رہا تھا ہم ملتا ہے حال در آن راکتا ہے وہ حال موسیقی اگر اچھا ہے والا اگر رہے ہمCOM پورے وہ گوام ہے اور وہ بار موسیقی اور وہ ادار ہے وہ شہر ہے شراب نہیں ہے فینی ہے فینی ہے کاجو کی شراب سو وہ ہنگ آور ہوتا ہے تو وہ نشا رہتا ہے کام تو کر رہے ہوتے ہیں مجھے نشا کچھ اور رہتا ہے اسی پرکار بھگوان کے نام کا نشا ہونے جی کام تو ہم کر رہے ہیں سارے ککیں بھی کر رہے ہیں مجھے بھگوان کے نام کا انوبھا ہمارے ہردے میں ہونا چاہی چھویس خنٹے وہ بھگوٹاکوٹاکر کہہ رہے ہیں آویشہ رہیہ میں صدیب ہاں میرا من بھگوان کے نام میں رہے گا چاہے کچھ بھی کر رہا ہوں چاہے کام بھی کر رہا ہوں چاہے کھا بھی رہا ہوں چاہے نا بھی رہا ہوں بھگوان کے نام میں جو پریئیم کانوبھا ہوں میرے میں رہے اور پھر میں دے ہاتھرہ کروں گا out of habit ایک ڈیبوٹی habit سے کھانا کھاتا ہے habit سے سوتا ہے habit سے کھانا کھاتا ہے آدھت سے سوتا ہے آدھت سے نہاتا ہے انٹرس سے نہیں کرتا وہ یہ سب چیز ہے جو انٹرس سے کھاتا پیتا سوتا ہے وہ تو مایا میں ہے وہ مایا میں ہے جس کو انٹرسٹ آ رہا ہے سونے میں کھانے میں don't be interested in that جو ارنجمنٹ کر رہا ہے سونے کے لیے اپنی nice arrangement وہ پوری مایا میں ہے وہ کیا بھگتی ہے اس کی اس کا سنگ چھوڑ دینا چاہیے ان لوگوں کا سنگ کرنا چاہیے جو عادت سے کرتے ہیں اور بھگوان کا نام کے آویش میں رہتے ہیں اس ایمپورٹنٹ کیوں کہ میں نے کئی برہمچاری کو دیکھ لیا اس کون میں کئی ڈیبوٹیسوں کو جن کو اس میں اس میں انٹرسٹ آتا ہے جن کو بھگوان کے نام کا آویش نہیں ہوتا وہ مائنڈ میں بھول لاتے ہیں چینٹنگ کے بعد بھگوان کے نام کو پورا مان اگر وہ بھول لیں گے تو پورا مان اس میں چلا جائے گا سو اس کے لئے پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ڈسپلین چاہیے تو ہم حیبٹ سے کر سکتے ہیں عادت سے ہم چیزیں کر سکتے ہیں دے یاترہ کر ہی تمہارا کرو نہ ہوگے تب جب ہم ایکسپورٹ ہو جائیں گے چینٹنگ میں اور ہمارے شریر یاترہ ایک عادت سے چلے گی ہم نام کے آویش میں رہیں گے تب بھگوان کی کرپا ہوگی اصلی کرپا پورن کرپا کرپا ابھی بھی ہے مگر پورن کرپا تب ہوگی اور تب ہمیں کرشن کے ساکشات درشن ہو سکتے ہیں ہرے کرشنا کچھ کہنا ہے کچھ پوچھنا ہے درشن سران پھر پرچار ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بھی ملو نہیں نہیں پرچار مطلب ہوتا ہے کسی سے ملو تو اس کو کرشن کے آرہے ہیں بتاؤ پریچنگ ایسے میں کو نہیں بتا رہا ایسے اپنے دوست سے ملو جو سنا ہے اس کو بتاؤ دوسروں کو کرشن کے بارے بتانا وہ پرچار ہے تو بتانا چاہیے جسے بھی ملو ان کو ایکسپلین کرو میں نے یہ سنا ہے یہ سنا ہے بھکتی کرنی چاہیے کرشن نام لینا چاہیے جتنا آتے ہیں اتنا بولو جتنا آتے ہیں اتنا بولیں سرور نہیں ہے کہ ہمیں ایکسپرٹ بننا ہے جو ہے بولو بولنا بہت بڑی چیز ہے اب بولنے میں بھی جو اچاروں نے بولا اس کو ریپیٹ کرنا بولنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں بولنے کو تو جلپ ویتنڈا کروڑوں چیزیں آپ کر سکتے ہو آرگیومنٹ وہ بھی کر سکتے ہو مگر ہمیں کیا بولنا ہے ہمیں اچاروں کی بات ریپیٹ کرنی ہے تب وہ بولنے کی سادھنا ہوتی ہے اب بولنے سے ہماری ریویجن ہوتی ہے اور ہمیں بھی اچھا ہاتھ ہے تو وہ پرچار ہے مگر ہماری ریپیٹ کرنی ہے تو اچھا ساتھ لیکن دیار آئے گے جنی مانسی ہوگا کرشنا ہم نے گے تو اچھا ساتھ لیکن آئے گے اس سے پہلے یہ آتما کی نیوز میں ہوگا ہے جس سے پہلے ہمیں مگر گیتہ پڑھ کے خود بھی مگر گیتہ پڑھ کے آتما کی نیوز میں پہلے آنا پڑے گا اور نام اکرات پڑھیں گے سب ہماری ریپیٹ کرنے کے لئے سادھو کے کہنے پہ کرشنا ہم لے رہے ہیں مانستھر کرنے کے لئے انہیں بولا مانستھر نہیں ہم نام لے رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ اور بھی چیزیں کرنی بڑھیں گے اور بہشنف سیوا پرچار بہشنف سیوا کیا ہے سب سے بڑی بہشنف سیوا کیا ہے بہشنف کے اپدیش اور آدیشوں کا پارن کرنا تو بہشنف کا اپدیش کیا ہے بہشنف کا اپدیش آپ راج مت کرو شانس پڑھو تو جب ہم پورا پیکیج کریں گے ہم اس میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں چھوڑ سکتے اگر ہم کے بل کرشنا ہم لیں گے بہشنف سیوا پرچار کرنا چھوڑ دیں گے تو من ستھر نہیں ہوگا ہم نام لیتے رہیں گے اور ایسی چلتا رہے گا آپ دیکھنا دس سال واضح ہی ایسی ہوگا اس لئے لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہمارا من کنٹرول نہیں آرہا کیا ہے ہم جب کرتے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ پروسس پوری ت طرح کرنی رہا تو ہمارا ہے سو بے ہمیں چیک کرنی ہے ہم کیا نہیں کر رہے تو ہو سکتے ہم آپ در سیوا نا کر رہے ہیں ہو سکتے ہم وحضار پئی افدیش نہیں سن رہے ہیں ان کے آہ دشیوں کا پانال نہیں کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہم وحضار سیوا کر رہے ہیں معمنہ مندر میں پڑے ہوئے ہیں گھر میں پڑے ہوئے ہیں پرچار نی کر رہے ہیں لوگوں کو جا کر ضروری نہیں آپ گھر گھر جانا ہے جس کو ملو اس کو بتاؤ اتشاہ ہونا چاہے پرچار کرنے کا وہ نہیں کر رہے ہیں اپنے لیبل سے کئی نہ کئی ضرور لیک ہوگا ان دو چیزوں میں تو پھر نامے روچی نہیں آئیں اس طرح سے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے so we have to be intelligent پوچھنا کچھ کہنا ہے otherwise I will stop here ویشنف سے بہن ہے ویشنف سے بہن ہے ویشنفوں کے عبدیش اور آدیشوں کا پالن کرنا تو عبدیش ہے مطلب ویشنفوں کا عبدیش ہے شرواڑم عبدیش مطلب شرواڑم ہوگا ہے نا سننا اور شاستر پڑنا ویشنفوں کے عبدیش شاستروں میں بھی ہیں اور ویشنفوں کے آدیشوں کا پالن کرنا مطلب کی کسی گائیڈنس میں لینا کسی ٹی بوٹی ہے اور جو وہ کہیں ایسا کرنے کا پریاس کرنا وہ آدیش ہوتا ہے اورڈر ڈیریکٹ آرڈر کسی پرٹیکلر آدمی کے لئے پرسنل چیز ہوتی ہے وہ ان کو بولا جائے گا اس کو فالو کرنے کا پریاس کرنا تو وہ ویشنف وہ سب سے بڑی ویشنف سے رہا ہے اور ان کی مدد کرنا پرچار میں جو بھی مدد کیے تو وہ بیشنف سے رہا ہے اور پرچار ہے that's it finish اوکے جائنشلہ کبھائید کیجئے 2 2 1 2 3 4 2 3 17